اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کائنٹلی ویڈیو کو لہت تک دیکھیں تاکہ آپ کو ایک ایک سٹپ ٹھیک ٹھیک تریقے سے سمجھ آسکیں تو ابھی ڈاؤ ٹائم ویسٹنگ دوستو آئیں اپنے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کائنٹلی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ میں ایک بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں دوستو تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو آئیں اپنے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں یہاں سے جونس ہے وہ ان کو ریموو کر دیتی ہوں یہ ریکھیں دوستو میں یہ ساری پچھر جونس ہے وہ ریموو کر کے شروع سے آپ کو ایک ایک سٹیپ جونس ہے وہ گائیڈ کرتی ہوں دوستو آپ نے فائل پر آنا ہے یہاں پر آکے دوستو آپ نے اپنے وہ پچھر لینی ہے جس کی اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اور ایک آپ نے جونس ہے وہ زپ کی پچھر جونس ہے وہ لے لینی ہے یہ آپ کو گوگل سے جونس ہے وہ ایزی جی مل جائیں گی آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو چھک ہے دوستو اب یہ دیکھیں دوستو یہاں پر میری یہ پچھر ہے سب سے پہلے میں نے اس کا جونس ہے وہ بیک گراؤنڈ ریموو کر لینا ہے میں بیجر ایک وین ٹول کے ذریعہ گراؤنڈ کو سیلیکٹ کروں گی ڈلیٹ کے بٹن پر کلک کروں گی دوستو تو اس کی یہ دیکھیں بیگراؤنڈ سے وہ ریموو ہو چکی ہے اب میں کنٹرول ڈی سے اس کی سیلیکشن کو ختم کر دوں گی چھک ہے دوستو اب میں کنٹرول اینڈ پرس کروں گی نیو فائل کے لیے اس کی ویسٹ جونس یہ ٹویل ایٹی اور ہائٹ سیوی ٹوینٹی سیٹ کریں گے اور اوکے کے بٹن پر کلک کر دیں گے دوستو ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب دوستو ہم نے اس پیچر پر آنا ہے مووو ٹول کو سیلیکٹ کر کے اس کو لیفٹ ماؤس سے ڈریک کرتے ہوئے ہم لوگ یہاں پر آئیں گے اور اس کو یہاں پر چھوڑ دیں گے دوستو ٹھیک ہے کنٹرول ٹی پرس کریں گے اور اس کو ری سائز کریں گے دوستو ٹھیک ہے اس کا سائز جونسہ ہے وہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ جونسہ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا آپ کو جتنا آپ کو اس کا سائز چاہیے ہو آپ اتنا اس کا سائز جونسہ ہے وہ رکھ سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ رکھیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم نے اپنی زپا لیئر پر آنا ہے پیچر پر آنا ہے یہاں پر آنے کے اس کا بھی ہم لوگوں نے بیکگراؤنڈ جونسہ ہے وہ ریموف کر دینا ٹھیک ہے ماجیک وین ٹول سے کے ذریب بیکگراؤن پر کلک کریں گے دن ڈیلیٹ کے بٹن پر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پر جونسہ ہے اس کا بیکگراؤنڈ جونسہ وہ ریموف ہو چکا ہے اب ہم کنٹرول ڈی سے اس کو پریس کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں اس کی پی این جی بن گئی ہے اب ہم نے لیفٹ ماوس کو مووو ٹول کو پہلے سلیکٹ کر لیں گے دن اس کو ماوس دیکھ سے بھی درائگ کریں گے ماوس سے اور یہاں پر لاکر اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں اس کے بالکل نوز کے سینٹر میں جون سے ہم لوگ اس کو سیٹ کریں گے اور کنٹرول ٹی پریس کر کے اس کو بھی ہم لوگ سائزنگ کر لیں گے دوستو ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو اس کو بھی آپ نے سیٹ کر لینا ہے جہاں پر آپ کو یہ ٹھیک لگ رہا ہو وہاں پر آکے رکھ کے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہاں پر یہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے تو یہاں پر یہ یہاں پر یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایسے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم انٹر پریس کریں گے تو یہ دیکھیں زب جون سے اس کے سینٹر میں آ چکی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے دوستو اس کے بعد ہم لوگوں کو یہاں پر آنا ہے اس ٹول پر ریکٹینگلر ٹول پر آئیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے سینٹر سے ٹھیک ہے بلکل سینٹر سے جو انسا ہے یا آپ خیال سے کیجئے جس کے میرا یہ سینٹر نہیں ہے میں کنٹرول ڈ کر کے اس کو کٹ کرتی ہوں جیسے کہ میں نے اس کو سینٹر میں ڈرو کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دوستو اب ہم نے کی بورڈ سے کنٹرول شفٹ جے کو پریس کرنا ہے دوستو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جیسے ہم نے اس کو پریس کیا تو یہ دیکھیں فیس جو انسا ہے وہ دو پارٹ میں کٹ ہو گیا ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے اپنی پہلی لیئر پر آئیں گے اور کنٹرول پی کو پریس کریں گے اس کے بعد اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور ریپ کی اپشن پر کلک کر دیں گے یہاں سے دوستو اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ایسے سنیچ کر کے یہاں پر زپ کی اس طرف چونسہ ہے وہ ہم نے موک کرنا ہے دوستو یہ دیکھیں یہاں پر لاکھر ایسے اس کو دوستو آپ سیٹ کریں گے یہ مرضی سے جونسہ ہے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو سیٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے آپ اس کو ٹائم دیجئے گا میں جوڑی جوڑی میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائیں اور آپ بور نہ ہو جائیں یہاں پر آپ اپنی مرضی سے جونسہ ہے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور تسلیس اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹائم ہم انٹر کے بٹن پر کلک کریں گے اسی طریقے سے ہم اپنی دوسری لیئر پر آئیں گے اور کنٹرول ٹی پرس کریں گے رائٹ کلک کریں گے ریپ ہی آپشن پر کلک کریں گے دوستو ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ہم جو جونسہ ہے کیا کریں گے اس کو بھی یہاں پر سنیچ کریں گے اس کی تینوں پوائنٹس کو ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہاں پر لاکر آپ نے ایسے اس کو سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنی مرضی سے جونسہ ہے وہ اس کی سیٹن کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کتنا چاہیے اور کہاں تک چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک انٹر فرس کریں گے اور یہ دوستو یہاں پر یہ ایک جو لائنس ہی ہے یہ نظر آ رہی ہے یہاں سے ہم لوگ روبر لیں گے اور اس کو یہاں سے ریموو کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو تمہاری جو پچھر ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جونسی ہے وہ ایسے ڈرو ہو چکی ہو گئی ہے یہاں سے یہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے تھوڑا سا پرابلم ہے ہم اس لیئر پر آئیں گے کنٹرول ٹی پرس کریں گے ریپ پر آئیں گے اور یہاں سے دوستو ہم اس کو تھوڑا سایسے نیچے کر دیں گے تاکہ یہ زپ کے اندر کنوٹ ہو جائے ٹھیک ہے دوستو یہ ریکھیں دوستو اب یہ بالکل پروفیکٹ ہے ٹھیک ہے تو دوستو امید کرتی ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو کارلی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں دوستو تاکہ میری آنے والی تمام تاکہ میری آنے والی